اسلام علیکم دوستوں فبشر احمد بڑ تمام کرکٹ لورز کو ویلکم کرتا ہے بڑ سپورٹس ٹی وی میں نیوزی لینڈ نے انڈیا کو آٹھ وکٹوں سے ہرائیا اور بلکل آسانی سے میٹ جیت لیا کل بات ہو رہی تھی کہ انڈیا کیا ایفٹ پٹ کر پائے گا سٹارٹ میں مومرہ نے ضرور کی ایفٹ لیکن ایک سو دس رن صرف دو وکٹوں پہ انہوں نے تین رن زیادہ اوپر کر لیا اور رچن رویندرہ پلیئر آف دا مائچ بنا پہلی ننگز لے لو دوسری لے لو اور کمال کی ننگز کھیلی یانگ ہے دوزر تیس میں بھی بہت اچھا کیا تھا اور ڈریم اس کا جو ہے نا مطلب سٹارٹ رہا ہے اور ویری یانگ ویری بگ پلیئر بنے گا آگے جا کے نیوزی لینڈ کا کیونکہ یہ سپن کو بھی اکولی گوڈ کھیلتا ہے ٹیک بھی کرتا ہے چارج بھی کرتا ہے فالک بولرز کو اور بڑی ینگ ایج میں رسپونسیبیلٹی اور وہ بھی انڈین ٹور پہ پلیئر آف دا مائچ بھی بن رہا ہے شارٹ بھی ساری ہیں ہر طرف کھیلتا ہے سیٹل نہیں ہونے دیتا بال کی پچھ پہ آگے کھیلتا ہے گیم چینجر آف دا مائچ کا آوارڈ ملا ہے پلیئر آف دا آوارڈ ملا ہے ہر طرح سے اس کو جو نا آوارڈ انہوں نے دیا ہے بیس ٹریکر کا دیا ہے اور آورال بھومرہ نے کوشش کی تھی فورکاس کنڈیشن تھی لیکن انڈیا کے رنس کم تھے اگر انڈیا فورٹی سکس پہ پہلی ننگز میں آوٹ نہ ہوتا شاید اتنا ٹرننگ پوائنٹ نہ ہوتا گیم کا لیکن اگر ہم بھومرہ کی بات کرتے ہیں تو بھومرہ پہ یہ میچ تھا دو وکٹیں اس نے اوپر سے لیں لیکن اگر بھومرہ چار پانچ آوٹ اوپر سے کرتا تو شاید کچھ ہوتا لگے شروع میں تنگ بوت کیا کونوے بھی آوٹ ہوا پھسا نظر آیا لیتھا آوٹ ہوا لیکن ویل ہنگز بہت اچھا کیلہ فورٹی ایٹ اس نے کیے رچن رویندرہ کے ساتھ اور ویل ہنگز بھی بڑا پرومیسنگ پلیئر ہے کیونکہ کین ویلمسن کی پرفارمنس چیزوں کو مدہ نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اس کو کھلایا اور اچھی پرفارمنس تھی اور انڈیا جو ہے نا رنس سے شورٹ تھا اور کافی ٹائم بات جو ہے نا وہ جیتا ہے نیوزی لینڈ کیونکہ آخری میچ جو نیوزی لینڈ جیتا تھا وہ نائنٹین ایٹی ایٹ میں جیتا تھا اور اس سے پہلے وہ نائنٹین سکسٹی سیون میں جیتا تھا تو اب آپ یہاں سے اندازہ کر لو کہ کتنے ٹائم بات وہ کچھ ہتیس سالوں کے بعد جیتے ہیں انڈیا میں انڈیا کو ہرایا ہے اور آخری پرفارمنسز نیوزی لینڈ کی درجنوں میچ وہ ہا رہی ہیں ڈراؤ کی ہیں اور اب آگے وہ جیتے یہ ڈیم ان کی کمپیکٹ تھی اچھی تھی اور بالنگ بھی اچھی تھی بیٹنگ بھی اچھی تھی سپن ڈیپارٹمنٹ ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے نیکس جو بکٹے کس طرح کیے بناتے ہیں لیکن اس میں سب کی قودے کو ایکولی سب نے کنٹریبیوٹ کیا میٹ ہنری سے کیچنگ سے لے کے چیزوں سے لے کے بیوزی لینڈ کی جتنے بھی پلیئرز ہیں نا رسپونسیبیلٹی ہر کسی نے تھوڑی تھوڑی بیچ میں شو کی لیکن رچن رویندرا جو ہے نا وہ سپیشل ہے بالنگ بھی کرتا ہے رنز بھی کرتا ہے اور اٹیکنگ مائنڈ سیٹا ہے فریش مائنڈ ہے تو ویری گوڈ پرفارمنس اتنی ینگ ایج میں اور لاؤسٹ ایٹ بگ کس گوتم گمیر کے آنے کے بعد انڈیا کے جو سٹیٹس ہیں تھوڑے سے آکڑے اوپر نیچے ہوئے ضرور ہیں ہلے ضرور ہیں کیونکہ سر لنکا نے ان کو ستائے سال بعد ہرائیہ سیریز ہرائی فورٹی سکس رنز پہ آل آؤٹ ٹیم ہوئی انڈیا کی اور لویس جو ہے نا ان کا ٹوٹل انڈیا کا بن گیا اٹھ ہوم اور چھتیس سالوں کے بعد جو ہے نیوزی لینڈ جیتنے میں کامیاب ہوا تو کافی ساری چیزیں اس پہ ہوئی ہیں اور رویت نے بات کی ہے انڈ پہ کہ ہم فورٹی سکس رنز کریئے تھے ہم نے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا پچاس سے پہلے جو ہے نا آؤٹ ہوگی ٹیم صرف راز کی تعریف بنتی ہے بہت پرومیسنگ لگا ٹھیک ہے اس کو آگے ابھی ہوم کنڈیشنز ہیں لیکن اس میں بھی تیسرا چوتھے میچ میں رویت نے کہا کے ہیں آگے جا کے جو ہے وہ اور ایمپروو ہوگا elegant نظر آتا ہے رشا پنٹ as usual پر فارم کرتا ہے لیکن ان کی پارٹنرشپ جو ہے نا اس کے بعد سے جب وہ ٹوٹی کیا راؤل ان سب نے responsibility نہیں لی اگر یہ رنز ان کے ہوتے سوا دو سو دو سو پچیس تو نا بارش کا مائنڈ میں ہوتا ان کے اور وہ تھوڑا تیس کھیلتے چانس لیتے آؤٹ ہوتے تو یہ ہی ایک صورت بنتی تھی کیونکہ یہ دو سو رن بھی ہوتے تو شاید وہ کر جاتے وکیٹ میں ٹھیک ہے ٹرن چیزیں ضرور تھی لیکن نا لو بھی رہ رہا تھا لیکن یہ وکیٹ چوتھے دن کی تھی پانچ فے کی نہیں تھی کیونکہ پہلا دن ہوا نہیں تھا لیکن many congratulations to new zealand جنہوں نے ایک بڑا جو ہے نا انڈیا کو میچ بڑا مارزن سہر آیا اور انگلینڈ نے بھی ایک میچ رہا تھا لیکن انڈیا نے بڑا strong comeback کیا تھا چار جیتا تھا آپ دیکھنا ہی ہے کہ کیا انڈیا اگلے میچ پونے میں ہے چوبیس کو وہ ترننگ وکیٹ رکھتا ہے کس طرح کی رکھتا ہے کیونکہ نا انڈیا full on turning کی سوٹ کرتا ہے انڈیا کو مجھے لگتا ہے اور ٹھیک ہے toss ہوا چیزیں مومنٹ ہوئی یہ ایک ہے لیکن انڈیا comeback ہمیشہ strong کرتا ہے quality side ہے لیکن یہ match جو ہے نا انڈیا کے لیے کافی جو ہے نا ایک برا گیا ہے ایک کہہ سکتے ہو آپ اتنے ٹائم سے انڈیا کھیل رہا ہے لیکن اس طرح سے ہارا نہیں ہے تو دیکھتے ہیں comeback انڈیا کتنی strong کرتا ہے اور نیوزیلنڈ کوشش کرے گا کہ series win کریں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند ہے کہ چینل سبسکرائب کیجئے لائف ٹریم میں ضرور آیا کریں thank you very much اللہ حافظ